موسیقی انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے آ رہے ہیں آج حیباز حریف نے کہا کہ نواز حریف معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے دوسری جانے مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز انہوں نے بھی آج کہا کہ تمام سازشی کردار انجام کو پہنچ چکے ہیں اور سب کچھ بھولا کر پاکستان کی ترقی پر توجہ کرنی ہوگی لیکن ایکسپریس نیوز کی خبر کے بطاوے نون لیگ کے اندر موجود مفاہمتی پالیسی کا حامی گروپ نواز حریف کی وطن واپسی موکر کرانے کا بھی حامی ہے اور اس کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے اور اس نے نواز حریف کو واپسی فی الحال ملتوی کرنے کے تجویز دی ہے دوسری آنے پر اس رائے کے برقس نون لیگ میں جو دوسرا گروپ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملتوی کرنے کا کہا گیا واپسی کو تو عوام میں کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا اس کے فیصلے پر قائم رہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے آت واضح کیا کہ نواز حریف کی واپسی کا پروگرام جو ہے وہ فائنل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور ایسن اقبال نے بھی کہا تھا کہ نواز حریف کا مضاہمت کا بیانیہ تسلیم ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے شاید کا کار نباسی کی بھی سابق وزیرعظم نواز حریف سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے ان تمام ایشیز پر بات کرنے کے لئے اس وقت اس سابق وفا کے وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینیر اعنمہ میاں جاویر لطیف صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جاویر لطیف صاحب بہت کیا جاویر لطیف صاحب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں کیا تیاریاں چل رہی ہیں نون لیگ میں میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے اور پروگرام فائنل ہے رحمان عظر صاحب جہاں تک واپسی کا تعلق ہے بفضل باری تعالیٰ وہ 21 کو انشاءاللہ منارہ پاکستان پہنچیں گے اور جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ کوئی میٹنگ چل رہی ہے یقیناً میٹنگ بہت سی چل رہی ہے اور آج سے نہیں پچھلے چھ ماہ سے جب واپسی کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا تو اس وقت سے وہ منصوبہ سازی کے پاکستان کو کس طرح اس گرداب سے نکالنا ہے یقیناً اس پہ وہ بیشمار لوگوں سے میٹنگ کر بھی رہے ہیں اور بیشمار پاکستان کے دوست ممالک بیشمار پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے خواہش رکھنے والے لوگ جو ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہیں اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے جس طرح قوم کو ایک ہوپ ہے کہ نوازشیف آئیں گے تو دوزار تیرہ کی طرح پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ پوری منصوبہ بندی کر کے آ رہے ہیں جہاں تک تیاریوں کا تعلق ہے تو یقیناً جہاں پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ تیاریوں میں مصوف ہے یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو مسلم لیگ نون سے منسلک نہیں مگر آئین قانون کی بالا دستی پر یقین رکھنے والے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یقین رکھنے والے کہ اگر آئین قانون پر عمل ہوگا تو ہمارا پاکستان بھی دیگر ممالک کی طرح ترقی کی منازل تیگ کر سکے گا تو وہ لوگ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ منارے پاکستان جانے کو تیاریاں کر رہے ہیں اور پاکستان بھر سے آئیں گے لوگ لیکن مہتظر آپ کی بات ٹھیک ہے یہ تیاریاں چلے ہیں یہ پاور شو کی بات ہو رہی ہے کتنے کیا توقع کیا ہے پارٹی کے اندر کتنے لوگ آ جائیں گے پاور شو میں رحمان بات یہ ہے کہ یہ پاور شو اور شو ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ ایک بکھری ہوئی تقسیم قوم کو جو دوزار ستارہ کے بعد مختلف دھڑوں میں تقسیم کر دی گئی جو پچھلے چار پانچ سال میں خاص طور پر مایوز تھی پریشان حال تھی دو وقت کی روٹی سے محروم ہے ساڑھے ساتھ آٹھ کروڑ عوام جو ہیں دو وقت کی تو وہ لوگ امید باندے ہوئے ہیں کہ جس طرح نواز شیف نے ماضی میں پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہوتا تھا انتخابات میں لوگ ان کو منتخب کرتے تھے تو وہ ان کی ترجیحات ہوتی تھی کہ ان کو ڈریس کرنا تو نواز شیف کے آنے سے پاکستان کے اندر وہ خوشحالی کا دور دوزارستارہ کا وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور نواز شیف بھی انشاءاللہ تعالی بہت کوئی بلندوباد دعوے تو نہیں ہم کرتے مگر یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شیف دوزارستارہ کا پاکستان پہلے سال ڈیر سال کے اندر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں تک آپ کا تعداد کے حوالے سے سوال ہے تو رحمان وہاں تعداد گینی جاتی ہے جہاں چند ہزار لوگ ہوں یا ہزاروں میں ہوں وہاں تعداد گینی جاتی ہے جن کا کوئی شو کسی دوسرے شو سے مقابلہ ہو یہاں تو ایک بکھری قوم کو ہوب دینے کے لیے ایک نئی تجدید کرنے کے لیے منارہ پاکستان کے سائے تلے تمام وہ لوگ مختلف مقاتب فکر کے مختلف جگہوں سے منسلک لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں اور نوازشیف کے قیادت میں ایک نیا اہد ایک نیا والولا جو قوم کے اندر وہ دیں گے اس کو وہ اپنانے کے لیے وہاں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گرے نہیں جا سکیں گے جتنی تعداد انشاءاللہ ہوگی میاں صاحب وہ باپ کے ٹھیک ہے قوم کو متحد کرنا ہے لیکن سنائے آپ کی اپنی پارٹی جو ہے وہ متحد نہیں ہے دو گروپ ہیں ایک مضامتی گروپ ہے ایک مفامتی گروپ ہے مشورے دیا جا رہے ہیں کہ واپسی کو موقع کر دیں رحمان یہ باتیں یار میں پچھلے 35-40-40 سال سے سن رہا ہوں اب تو میں ہے اس کو نہ سوال سمجھتا ہوں نہ اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یقینا جماعت کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں ایک کام کو کرنے کا اب جب کوئی ہر جماعت کے اندر بندہ اپنی رائے دے لیتا ہے تو ایک لیڈر کی عادت جو ہے جس کا نام نواز شیف ہے وہ عطمی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تو کسی کی رائے آج تک میں نے سنی نہیں ہے اور جہاں تک آپ مضاہمتی اور مفامتی بیانیاں رکھنے کی بات کرنے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ اگر اداروں کے اندر یہ آواز آنا شروع ہو جائے کہ ہم خود اعتصابی بھی کر رہے ہیں اداروں کے اندر سے یہ اے پلیٹیکل ہونے کی آواز بھی آ جائے اور عمل بھی ہوتا نظر آنا شروع ہو جائے تو دیگر اداروں میں بھی خود اعتصابی کا ایک طریقہ کار موجود ہے یقینا ہم خواہش رکھیں گے بھی اور اقتدار اگر عوام کے تعاون سے اللہ کی رحمت سے ملا تو ہم یہ انشور کرنے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو خود اعتصابی کا طریقہ کار ہے وہ ہونا چاہیے اس پر عمل بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جن کا اعتصاب اداروں کے اندر ہونا چاہیے وہ لوگ اتنے باثر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اعتصابی طریقہ کار پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا نہیں ہے اور پھر اداروں پر انگلیاں اٹھتی ہیں لوگ اٹھاتے ہیں دنیا اٹھاتی ہے جو کہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس طفعہ ایسا نہ ہو اور یقیناً اداروں میں بھی بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اتمنان ان کو ہے اور یقین کر چکے ہیں کہ نواز شریف ہی ایک واحد پاکستان کے اندر لیڈر ہے جو پاکستانی قوم کو بھی یونائٹ کر سکتا ہے پاکستان کی معیشت کو بھی سنبھالا دے سکتا ہے اور پالیٹیشن کا کام بھی یہی ہے کہ وہ معیشت کو سنبھالا دے عدل دینے والا ادارہ جو ہے وہ انصاف فرام کرے طاقتور جو ادارہ جو ہے پاکستان کے داخلی خارجی محاضوں پہ پاکستان کی حفاظت کرے اگر سب لوگ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں تو کوئی ایشو پیدا ہی نہ ہو میں ان سے بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اب اعتصاب خود ہی کرنا ہے تو کیا جو اب ادارے ہیں ان کے اندر اب یہ احساس ہے اور وہ ایسا کر رہے ہیں کہ خود اعتصاب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے دیکھیں میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اداروں کے ڈپینٹ کرتا ہے جو ہیڈ ہوں جو آج اتفاق ہے کہ میں ان تین اداروں کے دو کے ہیڈ بن چکے ہیں اور تیسرے کا متوقع ہیں انشاءاللہ جنوری میں تو یہ آئین قانون کی پاسداری پہ ان کا ماضی گواہ ہے کہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں تو اگر خود اعتصابی اداروں کے اندر شروع ہو جائے تو پھر کئی نہیں بلکہ ہنڈر پرسنٹ مسائل آل ہو جاتے ہیں مگر میں یہ کہوں گا کہ جب مختلف آوازیں اٹھتی ہیں ایک منصوبہ سازی سے کہ جناب فیضاباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے اس پر عمل اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ ججمنٹ دینے والے پہ ریفرنس کن لوگوں نے فائل کیا وہ فائل کرنے والے دباؤ میں لانے والے داخل کرنے والے وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے پانچ کردار دوزار ستارہ کے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو نو دس مئی کے سہولتکار ہیں تو اس لیے کوئی بندہ خود کو پیچھے کر لے گا کہ یہ الزام یا یہ میرے پہ نہ آئے کہ میں کسی دوسرے کے ملزموں کو سزا دے رہا ہوں یا میں بھائی سو یہ باتیں ختم ہونی چاہیئے بات یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ بھلے اس کا فائدہ آئی یا اس کا نقصان کسی دوسرے تیسرے کو اس نے تو انصاف کرنا ہے اور انصاف جو اس نے دیا ہے جو ججمنٹ اس نے دیا ہے اس پر عمل درامت کروانا بھی اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی آوازیں اٹھائی جائیں تو ایک کنفیون جو پیدا کی جاتی ہے یہ مناسب نہیں ہوتی جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مگر میاں صاحب آپ دائیے گا کہ کیا یہ مسلمی اقنون کا بیانیاں ہے کہ اعتصاب جو ہے وہ اداروں نہیں کرنا ہے ایک تو رحمان صاحب مجھے یار آپ جیسے جو دانشور پڑے لکھے سیزن لوگ ہیں بیانیاں ہوتا کیا ہے بیانیاں یہی ہے نا ترجیحات بیانیاں یہی ہے نا کہ یہ بیانیاں تو ہر ایک کا ہے ہر ایک کا منشور کا حصہ ہوتا ہے جماعت کا کہ آئین قانون کی پاسداری پارلیمنٹ کی سپرمیسی یہ بلیو کرتے ہیں جمہوریت کو اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کون ہے جو جماعت جو یہ بات نہیں کرتی ہاں الگ بات ہے کہ جو جماعت اقتدار میں آتی ہے پھر اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں یہ ہے بیانیاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس بھمر میں آج پھنس چکا ہے اور پھنسا دیا گیا ہے اب گنجائش غلطی کے رہ نہیں گئی تو اس لیے اگر ادارے خود سے اتصابی عمل شروع کر لیں جو کہ ایک ادارے نے نو دس میئے کے سہولت کاروں کے حوالے سے کیا اگر وہ ریٹائر لہونے بارے لوگ جو سہولت کار ہیں ان پر بھی ہاتھ ڈال لیا جائے تو انصاب فرام کرنے والے لوگوں کے بھی ملزم وہی ہیں طاقتور ادارے کے بھی ملزم وہی ہیں اور 2017 کے ملزم بھی اتفاق ہے کہ وہی ہیں اگر آپ فیوچر کو سیف کرنا چاہتے ہیں روشن کرنا چاہتے ہیں خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس قوم کو تو پھر یار بسم اللہ کریں میعہ صاحب وہ بات کی ٹھیک ہے لیکن ایسا لگتا ہے یہ تاثر جگہتا ہے جیسے نون لیگ اپنے جو احتساب کی باتیں اور حساب کتاب کی باتیں اب سے پہلے کی جاتی تھی ان کرداروں کے حوالے سے اب ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ اس کی وضاحتیں دے رہی ہے شباز شریف نے بھی بات کی ان کا انتقام لینے نہیں آ رہے تو یہ وضاحتیں مسلم نون اپنے بیانیے کے حوالے سے جن کو آپ ترجیحات کہتے ہیں یہ کیوں دے رہی ہے رحمان بات بات یہ ہے کہ بدقسمتی کے پچھتر سال بعد ہم وہاں آکے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں انتقام کی بات نہیں جہاں فیوچر کی بات کرنا لازم ہے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے ہاں جو ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اتصاب کا طریقہ کار اداروں کے اندر موجود ہے کیا ہم یہ بات غلط کر رہے ہیں کیا دنیا میں اداروں کا اتصاب کا طریقہ کار موجود نہیں ہوتا کیا ادارے دنیا کے جو ہیں آپ انڈیا کی مثال دیتے ہیں انڈیا میں کیا جو ادارے ہیں ان کے اندر اتصاب کا طریقہ کار موجود نہیں ہے اور کیا پاکستان کے اندر اداروں کے اندر اتصاب کا طریقہ کار موجود نہیں ہے بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا کوئی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے نئے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو قانون بنا ہوا ہے صرف عمل درامت کی اس پہ ضرورت ہے تو اگر اس پہ عمل درامت کر لیا جائے تو دوزار ستارہ کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں خواہش کروں کہ جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا آرٹیکل سکس کا وہ مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تو کیا میں یہ غلط خواہش کروں گا پھر یا تو آئین سے نکال دیں اور اسی طرح جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ججمنٹ دینے والے شخص کو تحفظ نہیں دے سکتے کہ وہ ایک آئین قانون کے مطابق فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ دیتے ہیں تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیتے ہیں اور پھر دو سال جو ان سے ہوتا ہے اگر قوم ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو آئیندہ انصاف فرام کرنے کے لیے کون اپنی گردن پیش کرے گا اسی طرح دیگر ادارے جو ہیں آج آپ نو دس مئی کے حوالے سے کل گفتگو کی پی ٹی آئی کے ایک رہنمانے جو انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ یہ چاہتے تھے عمران خان نو دس مئی کو اس ادارے کے سربراہ کے مطلق یہ منصوبہ بندی کی ہوئے تھے وہ اگر باتیں درست ہیں جو کہ درست ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم گلا کرتے ہیں اداروں کے اندر بیٹھے ان لوگوں سے یا الزام لگاتے ہیں ان لوگوں پہ جو آئین قانون کے مطابق کام نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ آئین قانون کی دھجیاں ہڑاتے ہیں اور اگر کوئی اس ای ادارے سے آئین قانون کے مطابق کام کرنے کی خواہش کرتا ہے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسا دیا جائے یا بغاوت کے لیے منصوبہ سازی کی جائے کیا ان کے پیچھے قوم کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں کھڑا ہونا چاہیے پھر اس طرح اگر کھڑے نہیں ہوں گے آپ تو پھر کل کو رحمان عزر صاحب کوئی آئین قانون کی پاسداری نہیں کرے گا پریس کانفرنسز کی بات کی اس پر تحریک انصاف کا اعتراض یہ ہے کہ جس طرح سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ تریجہ کار درست نہیں ہیں اعترافات ہو رہے ہیں پریس کانفرنسز ہوئے انٹرویو میں میں مثلہ آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں یہ جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں پہلی نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں میں پریس کانفرنسز جو ہیں ان کو اگر ایک سائیڈ پر رکھ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کیا بھٹو شہید نہیں ہوئے کیا بینظیر شہید نہیں ہوئی کیا نواز شریف کو ہائیجکر نہیں بنایا گیا کیا نواز شریف کو یارہ سال پاکستان سے باہر رہنے پر مجبور نہیں کیا گیا کیا پاکستان کے اندر نواز شریف کو تاہیات نہل نہیں کیا گیا بے گناہ ہوتے ہوئے کیا ان کو جیل میں زہر نہیں دیا گیا کسی نے پیٹرول بم بنائے ہو کسی نے پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کیا ہو کسی نے پاکستان کے اندر جو ہے مسلح جتھے تیار کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر چڑھائی اس طرح کی ابھی آج تک ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو صرف اور صرف اسی جماعت نے کیا ہے جس کو خود انہوں نے گودھ لیا تھا تو پھر مجھے یار بتائیں کسی پریس کانفنس کی ضرورت رہ جاتی ہے کیا جی آئی ٹی نے نہیں کہا کیا دیگر اداروں نے یہ رپورٹ نہیں دی کہ عمران خان نے کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کر کے یہ فیل کیا کیا عمران خان نے خود اطراف نہیں کیا کیا سائفر کا استعمال اس نے خود نہیں کیا کیا دیگر لوگوں نے گفتگوی ایسی نہیں کی تو پھر تو میں پریس کانفنس جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو جھوٹا کہوں گا اور اگر اس سے پہلے اقرار جرم عمران خان خود کر چکے ہیں جو کہ آج بھی خود کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے چیرمین ہیں یا سربراہ ہیں تو وہ خود کر چکے ہیں تو مجھے یا آپ کو اطرینے کی ضرورتی نہیں رہ جاتی میرے صاحب لاسلی خاکان عباسی کا کیا معاملہ ہے کیا وہ ملاقات کی ہے انہوں نے کیا وہ پارٹی چھوڑے ہیں یار میری بات سنیں کہ اس سے پہلے کیا خاکان عباسی نواز شیف صاحب سے ملنے نہیں جاتے رہے اس وقت تو کوئی سوال نہیں اٹھا اور آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کا نام خاکان عباسی ہے یہ نواز شریف کی مرضی کہ بغیر مسلم لیگ سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ بڑا برا اچھا وقت گزارہ ہے مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے آئندہ بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہیں گے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بہت شکریہ میاں جاویر لطیف صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی فرقرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ایک طرف تو گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رانما عثمان ڈار نے جو انکشافات کیے نو مئی کے واقعات کو لے کر نہ صرف جو دیگر لوگ اس وقت مقدمات کا ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ شیئرمن پی ٹی آئی کی بھی مشکلات ایسا لگتا ہے اس میں بڑھ جائیں گی پھر سائفر کیس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور جو لیگل ٹیم ہے اس کی سٹریٹیجی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی معاملات چیئرمن پی ٹی آئی کے لئے خاص سے مشکل دکھائی دے رہے ہیں لیکن کچھ اور ڈیولیپنٹ بھی ہوئی ہیں ایک تو توشہ خانہ فوجداری کیس میں وہ انہوں نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وقلہ نے اور پھر ساتھی ساتھ کچھ اور درخواستے بھی ہیں بیٹوں کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے وہ بھی سامنے آئی ہیں اور ان پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کیا سوچ رہی ہے قانونی ٹیم میں ان معاملات کو کس طرح سے آگے بڑھا رہی ہے کیا یہ مشکلات کم ہوں گی یا نہیں اور پھر کیا الیکشن سے پہلے عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی ان کی اہلیت کا معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں پروگرام میں اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت موجود محروف قانوندان ہے جو ہے وہ ایڈروکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور مختلف کیسیز کے اندر نمائندگی بھی کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بہت شکریہ ہے احمد عوی صاحب آپ کے وقت کا احمد عوی صاحب سب سے پہلے تو یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں یقیناً یہ پہلی پریس کانفرنس یا انٹرویو نہیں تھا جو کچھ اسپانڈ آر نے کہا اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں یہ اشارے دیے جا چکے ہیں کہ برہ راست اس کے اندر چیئرمن پی ٹی آئی شامل تھے ان معاملات کے اندر تو کیا آپ کو لگنا ہے نو مہی کے واقعات کو لے کر جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے لئے دیکھیں مشکل تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی آپ تک مشکل ہوگی لیکن اتنی بھی مشکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جو پاپولیٹی ہے وہ آگے سے جو کچھ جتنی کوارسیف میر استعمال ہو رہی ہیں جتنی آرٹیکل تین کانسٹیوشن کی جو سٹیٹ ایکسپورٹیشن ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے پیش نظر ان کی پاپولیٹی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ کانسٹیوشن کی وائلیشن بار بار جو کی جس طریقے سے کی جا رہی ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے کیونکہ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے اور اس کے سپورٹرز کو یہ سانداز میں اور جو جو ان کے اوپر تشدد اور کوارسیف میر استعمال کر کے ان کو مجمور کیا گیا ان کے پیزن استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ان سے علیتگی اختیار کر لیں یہ ایک برا ہی ایک گھٹیا اور بڑا غلط طریقے کار ہے اور اپنے پر نظر نہیں رہتے کے ٹیکر گورمنٹ کو تو کچھ اور سوچنا چاہیے یہ فیر ٹرانسپیرنٹ فری الیکشن کی طرف کیا یہ قدم بڑھا رہے ہیں آچھا کانسٹر صاحب کی ایک تو ایسے ریپوٹیشن خراب ہو چکی ہے جب انہوں نے جہاز لے کے اور قومی ایک شکر کے اوپر کروڑوں روپیاں خرچ کر دیئے جو ان کا منڈیٹی نہیں تھا اول دو وقت آئے گا جس دن یہ نمی دن پورے ہوتے ہیں یا جس دن ہی الگ ہوں گے اس دن اب ایک نیا کیس لے کے آ جائے گی کہ بھئی آپ یہ پیسے جو ہیں اپنے ایسٹس جو ہیں آپ کے پرسنل محضہ یہ پیسے جو ہیں یہ سرکاری خزانے میں جمع کرائیں یہ اتنا غلط رجحان ہے کہ یہ امیم یہ جو بریچ آف ٹرسٹ جو ہے یہ آمانت میں خیانت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں خاص طرح پر ان لوگوں کو جو ایسی سیچویشن میں آتے ہیں اور اتنے اہم کوچھوں میں فائز ہوتے ہیں یہ جب بڑی تکلیف دے صورت رہا ہے جو یہ پیدا کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے لیکھا کہ جس طرح سے عثمان ڈار کے ساتھ ربیہ اس سے پہلے باقی جو ان کے تھے برکرس تھے اور ابھی پیچھے شاید وہ حبیب بغیرہ جو دوسرے لوگ ہیں تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا یہ کیا آپ کو احمد فراز کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسے خبر نہیں کہ رات جب رات جب کسی خرشیت کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ سائفر کیس کے حوالے سے بھی یہ خبریں سامنے آئیں کہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس میں بہت زیادہ مشکلات دیکھ رہی ہے اور ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جیسے چیئرمن پی ٹی آئی کا اس سے نکلنا مشکل ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے کیا واقعی ایسا ہے کہ وہاں پر بچنا جو ہے وہ یا اس سے نکلنا قانونی طور پر مشکل ہوگا قانونی اعتبار سے تو اس میں کوئی پیچھے بھی نہیں ہے جس ایکٹ کے تحت اس وقت ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے وہ جو امنڈٹ ایکٹ انہوں نے سائفر اس کا جو ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کو انہوں نے بل پاس کرتی اس کا ایکٹ برایا تھا وہ تو بیسے بھی ڈسپوٹڈ ہے یہ میٹر جب اوپر جائے گا تو اس کے وائلیس جو ہیں وہ زیرے بحث آئیں گے جب پریزیڈٹ پاکستان نے کہہ دی کہ میری سگنیچر کے بغیر یہ نکل گیا تھا تو یہ بہت سارے آسپیکٹ ہیں جو زیرے بحث آئیں گے سپریم کورٹ میں بھی آئیں گے ہائی کورٹ میں بھی آئیں گے لیکن میں یہ کہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب یہ اتنی سریحن اور اتنی بلیٹنٹلی اتنی نیکڈ وائلیشن جو ہے پاکستان کے آئین کی ہو رہی ہے تو اس وقت اس وقت یہ ضروری ہے انتہائی ضروری ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں خصوص میں مزارش کروں گا چیف جرسی سپریم کورٹ سے کہ آپ نے جب اوث لیا تو اس میں آپ نے اوث میں یہ کہا کہ پاکستان کے آئین کو آپ نہ پریزیر کر سکتے ہیں نہ پروٹیک کر سکتے ہیں نہ ڈیفرنڈ کر سکتے ہیں جب تک فنڈیمنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اور فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن اتنی سریحان ہو رہی ہے یہ وائلیشن آف کونسیچوشن ہے یہ گھناؤنا یہ ایک فعل ہے کھیلا جا رہا ہے اور اس کے نتائج آج نہیں تو کل نکلیں گے ضرور آج اس کو کوئی کسی خوف کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے خاموش رہے گا لیکن کل یہ بات جو ہے یہ ایک لاوے کی طرح پھوٹے گی اور نکلے گی اور بڑے خطناک ہوں گے ابھی ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے ہماری ایڈمیسٹریشن کو اور خیال کرنا چاہیے کہ آئین اور قانون کی تابعہ داری کریں اس سے مطابق چلیں لیکن اس میں احمد اپ ایک اور معاملہ جس کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی وہ اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کا تھا آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا درست کیا یہ بھی فیصلہ جو تھا آپ بڑی انہوں نے اپنی طرف سے تو جس انداز میں چیف جسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے شو کیا کہ میرا آرڈر کیوں نہیں مانا گیا اور وہاں سے ان کو کیوں ہم تک اتشاف نہیں کیا گیا بھئی جب وہ ایک ایک اکیوز چلوا بھئے آپ کے پاس ماضی میں بے انتہام مثالیں موجود ہیں کہ انڈر ٹرائل پریزنرز جو ہیں یا کونوکٹیڈ جو پریزنرز وہ اٹک میں بھی رہے ہیں وہ آرڈیالہ جیل میں بھی رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں ایڈیسٹ ہوگیا مجھے وہاں رہنے دو تو پھر وہ یہاں آنکے سر تنگ کرنے کے لیے یہ کچھ طریقے کار نہیں ہے یہ نہ یہ یہ انسانیت سے گرہ و سلوک جو ہے یہ زیب نہیں دیتا ہماری ایڈمیسٹریشن کو اور تمام دو لوگ جو ہے اور بالخصوص میں کہوں گا جو فیڈل کیر ٹیکٹ سیٹ اپ بنا ہے جو کام کرنا چاہیے وہ تو کرنی رہے ہیں فیر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے متعلق تو ایک قدم نہیں بڑھایا گیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ معاین سے مالتر ہے اس طرف کسی کو نظر نہیں آتا یہ جب تک اس صورتحال کے متعلق خیال نہیں کیا جائے گا تو عمام کے دنوں سے عدالت کا آگے بھی جو ہے وہ ایک تقدس جو ہے وہ ختم ہوتا جائے تھا اور ختم ہو جائے گا اور جب عدالت عدالت کا خوف جو ہے اور اس کا تقدس جو ہے وہ عمام کے ذہن سے نکل جائے گا تو یہ سوسائیٹی جو ہے ایسی خطرناک جنم جائے گی جس کو کہتے ہیں سوسائیٹی بل بکام فری فر آل اور یہ بڑی یہ بڑی ڈینجرس سوسائیٹی ہوتی ہے یہ تو کسی طرف نکل جائے گی اور جبکہ بھوک اور یہ مہنگائی نے عمام کو بالکل اس وقت مجبور کر دیا ہے کہ وہ بلے تیرے بچوں کو نیک نہیں سکتے ہیں لیکن تو یہ کسی طلاب آپ بھوٹ جائے گا اور پاکستان میں وہ ذرا درخواست پر واپس آنا چاہتا ہوں وہ منتقلی والی اور کیونکہ اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ درخواست وہ شاید کچھ لیگل سٹریٹیجی کا مسئلہ ہے اس سے خوش نہیں ہے تو کیا یہ درخواست طریق انصاف کی وقلاء کی طرف سے نہیں دائر کی گئی تھی اس کو آپ اس ایلیمنٹ کو آپ کے اس انصر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی صاحب سوال یہ ہے کہ جب وہ جب وہ انہوں نے عمران خان نے خود کہا دیا کہ میں یہاں ٹھیک ہوں تو یہ ایسا فونسا تھا کہ نہیں یہ ضرور بھی نکالا جائے یہاں سے یہ آپ سوچئے نا ان کی سوچ کا انداز دیکھئے اتنے چھوچڑے میٹر کو کس طرح بڑی اہمیت دے کے آپ جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب اور جس شاہبان صاحب سے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی اندر جو انڈیپینڈنس جیڈیوشل مائنڈ ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ذہنیت کے اندر وہ اس کے اندر جو ایک جج کے اندر مرد حریت ہونا چاہیے ایک آزاد مرد جو بلکل بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا ہے اور وہ کبھی خوف بھی نہیں کھاتا کہ آج اتنے لوگ مجھے کیا کہیں گے یا اتنے لوگ مجھے اچھا کہیں گے یا بڑا کہیں گے جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو عوام کے دلوں سے جب یہ نکل جائے گا اور ان کے دل میں ایک وہ عزت اتعظیم کی جگہ پر ایک نقل سہرہ ہو جائے گی تو یہ بڑی خطناک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ احمد عویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے قانوندان بات کر رہے تھے جو چیرمن پی ٹی آئی کی قانونی مشکلات ہیں اس پر اب یہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبروں کو شامل کریں گے ترجمان دفتر خاضر منتظرہ بلوش نے آج کہا ہے کہ افغان مہاجرین سے مطالق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھے گا صرف ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ غیر قانونی ہیں دوسری طرف جو حکومت کا فیصلہ ہے اس پر افغان طالبان حکومت کا بھی بیان سامنے آئے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل ہیں پاکستان کو اپنی پالیسی پر نظر سانی کرنا چاہیے اب یہ جو غیر قانونی مقیم تارکینیں یہ غیر قانونی مقیم مہاجرین ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ کیا روخ اختیار کرے گا کس طرح سے ان کے خلاف کارروائی ہوگی افغان امور کے ماہر برگیڈیا ریٹائر محمود شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت محمود شاہ صاحب ان کے تعداد کوئی چار آشاریہ چار طرح سے یہ کارروائی ہو سکتی ہے یا ایسا ہونا ممکن بھی ہے جتنے بڑی تعداد ان آفغان مہاجرین کی پاکستان میں موجود ہیں جو پالیسی ہے پہلے سے ہونی چاہیے تھی سمہا پالیسی تو نہیں ہے لیکن نیشنل انٹرس یہی ہیں کہ ان لوگوں کو واپس افغانستان بیج دیا جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ جلدی میں ختم نہیں ہوگا میرے خیال میں ان کو تین چار سال کم از کم ٹائم چاہیے ہوگا لیکن میرے خیال میں اس کو کرنا ہے افغانوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان میں جہزات خریدے وہ پاکستان میں یہاں سیٹل ہو یہاں پاکستان کے کاروبار کرے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے تب ختم ہوگی جو ان افغانوں کو واپس بیجنے پہ ہوگی جس وجہ سے یہ آئے تھے اس ملک میں جنگ ہو رہی تھی وہ جنگ ابھی نہیں ہے وہاں پر عمل ہے اور انہوں نے ہمارے ایکانومی کو بلکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو لوگ بات کرتے ہیں افغان افغانستان کے ساتھ تجارت کی تو وہ تجارت کیا ہو رہی ہے وہ لوگ آتے ہیں اور یہاں سے مثال کے تو پی سیمنٹ جو ہے وہ بازار سے کوئی دس رکھ خلید لیتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کدر کدر کتنا پیسہ دینا ہے تو اس طریقے سے ملک میں ڈالر تو نہیں آ رہے ہیں مطلب ہے کہ جس وقت میں تھا اس وقت ہم نے کہا کہ یہ افغانوں کو مجلوب کیا جائے محمود شاہ صاحب یہ جو بارڈر کی نقلو حرکت ہے جس طرح سے چمن ہے یا تورخم ہے جہاں پر بہت زیادہ نقلو حرکت ہوتی ہے تو کیا یہ پاسپورٹ کے ساتھ اس کو ریگولیٹ کرنا ممکن ہوگا کیوں نہیں ہوگا کسی کیوں بھی دو ممالک کے درمیان جو بھی چیرے ہوتی ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونی چاہیے انہوں نے ایک بیڈ لگائی ہوتی ہے اور وہ زور سے گسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ آپریشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ یہاں سے گس بھی آئے گے تو پشاور میں ان کو پولیس ارسٹ کر سکتی ہے اور پھر ڈیپورٹ کر سکتی ہے یہ لاہور میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ارسٹ ہو سکتا ہے اور ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے ان کو مثال کے توپی ایران نہیں آنے دیتا ان کو سنٹرل ایشن ریپبلک ان کے ساتھ بارڈر پہ ہے وہ نہیں آنے دیتے تو ہم نے کیا ہے کہ ہم ان کو آنے دیتے ہیں اور یہ ایک انہوں نے اپنا حق سمجھ لیا ہے اور اسی طرح پشاور میں یہ اس طرح پھرتے ہیں کراچی میں بھی پھرتے ہیں یہ ایک دفعہ آپ پالیسی بنائے اس کو امپلیمنٹ کریں ان شہروں میں موتشاہ صاحب شہروں کے اندر اور بڑے شہروں کی میں بات کروں اسلامباد ہے کراچی یہ لاہور ہے وہاں پر کس طرح سے چھانبین ہو سکتی ہے یا یہ کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے جگہوں پر تو یہ ہمارے ہی شہریوں کے ساتھ مل کر کاروبار بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اساسے بھی بنائے ہوئے ہیں یہ بلکل جو ہمارے لوگ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ارسٹ ہونے چاہیے اور ان کو بھی سزا ہونی چاہیے یہ جو ہے بڑے عرصے سے یہی لوگ جو ہے یہاں پر پورا ایک گروپ موجود ہے جو کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے اور وہاں افغانستان سے ایک گواہ آ جاتا ہے اور یہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں ایدر سبی ٹی سی میں اور دوسرے ہوتل میں اور پھر یہاں سے سامان بیٹھتے ہیں میں آپ دیکھیں کاروبار کا بین الاقوامی چاہیے ایک طریقہ ہے یعنی کوئی آدمی وہاں سے ایک طریقہ جو ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے بہت شکریہ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کرکٹ وائل کپ پر بات کرتے ہیں بھارت میں شیڈول آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوزار تئیس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا آج دفائی چیمپئن انگلین اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہے وہ احمد آباد کے رینر مودی کرکٹ سٹیڈیم میں میچ ہوا تو ہم ورلڈ کپ کے افتتاہی میچ میں ہی شاہدین کرکٹ سٹیڈیم میں نظر نہیں آئے اور چند سو تماشاہی اس بڑے اہم اور افتتاہی میچ کے اندر موجود تھے اگرچہ جو ہے وہ بہت سارے ٹکٹس ہونے کا جو ہے وہ فروخت ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا اور کچھ سادق بھارتی کرکٹرز جیسے کہ ورلڈر سے ہوا گئے انہوں نے تو سٹیڈیم میں مفت انٹری کا مطالبہ کر دیا ہے اس ٹورنمنٹ کی مینجمنٹ کو لے کر بہت سارے کوششن مارکس ہیں جو کہ ابھی تک سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے پاکستانی جو کرکٹ شائقین ہیں ان کو ویزوں کے اجراء کا معاملہ ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ کافی بات ہو رہی ہے پھر صحافیوں کو بھی دیر سے ہی ویزے جاری کیا جانے ہیں کرکٹ ٹیم کو ہوتا کہ ان کے ویزوں میں بھی اس سے پہلے تاخیر کی گئی اور سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں بارال یہ کرکٹ ٹورنمنٹ جاری ہے پاکستان نے اپنا کل آغاز کرنا ہے اس سفر کا اور نیدرلینڈز کے ساتھ مہت سے سفر کا آغاز ہوگا کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو کیسی بھی صورتحال ہو ہماری ٹیم جو ہے وہ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اس ٹورنمنٹ کے اندر اچھا پرفارم کرے آج کے پروگرام سیتنہ ہیں میں ازبان ایمان ازبان کو اجازت اللہ نے کے بعد